الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دروس رمضان باب اٹھائیس عید کا دن عید کا دن خوشی کا دن ہے یہ روزے داروں کی مشقت کے بعد راہت کا دن ہے یہ محرومی کے بعد لذت کا اور مجاہدے کے بعد انعام کا دن ہے اسلام میں اگرچہ سادگی اور زہد کی ترغیب دی گئی ہے لیکن اسی کے ساتھ مختلف مواقع پر ان کی مناسبت سے دنیوی زینت اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے یہ اسلام کے اتدال اور انسانی فطرت سے مطابقت کی واضح دلیل ہے عید کا دن پاکیزگی اور زینت اختیار کرنے کا دن ہے نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اسے امام مالک نے معتہ میں روایت کیا ہے عید کے دن غسل کرنا لازم نہیں البتہ مستحب ہے یہ بھی مستحب ہے کہ مسلمان اپنے لباس میں سے بہترین لباس پہن کر عید کی نماز کیلئے جائیں ضروری نہیں کہ لباس نیا ہو بلکہ اپنے کپڑوں میں سے بہترین لباس پہن کر نماز عید کیلئے جانا بھی کافی ہے نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما عیدین میں اپنا سب سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے اسے امام البحقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے عید زندگی بھر کے مجادوں کے بعد مشقتوں سے نجات کی دن کی یاد دہانی ہے یہ دنیا کی تکلیفوں اور رنج و غم سے آزادی کے دن کو یاد دلانے والا دن ہے رمضان میں کھانے پینے سے محرومی کے تسلسل کے بعد عید کا دن ہوتا ہے جس میں ایک مومن کھاتا پیتا ہے بہترین لباس پہنتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں سے مل کر خوش ہوتا ہے پس اسی طرح دنیا کے اس دار الامتحان سے نکل کر ایک مومن آخرت کی جنت میں داخل ہوگا اور سایہ دار باغوں میں بہترین لباس پہنے اہل جنت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے گا عید کا دن جنت میں داخلے کا دن یاد دلاتا ہے اور اس دن کی تیاری کے لئے ایک بندہ مومن کو آمادہ کرتا ہے عید روزوں کی ختم ہونے کا دن ہے لہذا اس دن عیدگاہ جاتے وقت کچھ کھا کر ہی جانا چاہیے عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ عیدگاہ جانے سے قبل تاق عدد خجوریں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تاق سے مراد ایک تین اور پانچ وغیرہ ہیں لیکن چونکہ حدیث میں تاق خجوروں کا ذکر ہے جس سے دو سے زیادہ خجوریں مراد ہیں لہذا کم از کم تین خجوریں کھا کر ہی عیدگاہ جانا چاہیے عید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے تاق عدد خجوریں کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے عید کے دن ایک دوسرے سے کیا کہیں ہر قوم کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلمات تحیہ کے طور پر کہتے ہیں اسلام میں بھی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے سلام نہ صرف آپس میں ایک دوسرے کیلئے سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکت کی دعا ہے بلکہ وہ اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کیلئے کھوٹ سے پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے لیکن عید کا دن عام دن نہیں عید کے دن سلام کے کلمات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کچھ اور کلمات بھی تعلیم دیے گئے ہیں ان کلمات کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کے ایک دوسرے کیلئے کیا جذبات ہونے چاہیے جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ مننا ومنک اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے ایک روایت میں ہے تقبل اللہ مننا ومنکم اللہ ہم سے اور آپ سب سے قبول فرمائے صحابہ کی اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اللہ تعالی سے رمضان المبارک میں کیے وے اعمال کی قبولیت کا امید وار ہو یہ احساس اس پر اس قدر غالب ہو کہ خود اپنے لئے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی ان جذبات کا اظہار دعا کی شکل میں کرنے لگے وہ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اللہ تعالی سے قبولیت اور مغفرت کا طالب ہو اسلام خیرخواہی کا دین ہے اور مومن ہر حال میں خیرخواہ ہوتا ہے عید کا دن اسی خیرخواہی کے اظہار کا دن ہے بلا شبا عید کا دن خوشی کا دن ہے لیکن اسلام ایک مسلمان کو خوشی کے مواقع پر بھی شریعت کی حدیں پار کرنے کی اجازت نہیں دیتا چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں بعض مسلمان رمضان کی ختم ہوتے ہی اسلام اور شریعت کی پابندیوں کو ایک دم سے بھول جاتے ہیں عید کے دن بعض مسلمانوں کا ناج گانے اور موسیقی کے ذریعے دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی تصویر کو مسک کرنا خواتین کا زیب و زینت کے ساتھ بے پردگی کا اظہار کرنا رمضان کے مقصد اور فائدے کو مزاق بنا کر رکھ دیتا ہے اس سے بڑھ کر اسلام کا مزاق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان رمضان کا پورا مہینہ شریعت کی پابندی میں گزارے لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو جائے وہ اللہ کی حرام کیوی چیزوں میں جا پڑے وہ تربیت کے مرحلے میں پابند بنا رہے لیکن امتحان کا موقعات ہی شریعت سے آزاد ہو کر ناکامی کا ثبوت دے کتنا بدقسمت ہے وہ مسلمان جس کی مہینے بھر کی تربیت کا اثر رمضان کی ختم ہوتے ہی کافور ہو جائے اور وہ اس مبارک مہینے کی ختم ہوتے ہی تقوی کا لباس اتار پھینکے اور فسق و فجور کے راستے کی طرف دوڑ پڑے اقول هذا واستغفر اللہ لي و لکم